جگت کے پالنہار بھگوان جگرنات اپنی بہن سبدرہ اور بھائی بلداؤ کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے بیمار چل رہے ہیں ان کا سواستہ ٹھیک نہیں ہونے کے بعد مندر کے پجاری کے دورہ بیدراج کو بلایا گیا بیدراج نے مندر پہنچ کر بھگوان کی نبج تٹولی ان کی ناڑی دیکھی جس کے بعد ان میں کچھ آسوستہ نجار آئی ہے بھونک نہیں لگنے کی بجائے سے ان میں کمجوری آگئی ہے اس حساب سے بیدراج کے دورہ کچھ اوزدیاں دی گئی ہیں اوزدیاں کا سیبن کرنے کے بعد رتھ دوچ کو جب رتھ یاترہ پر بھگوان نکلیں گے تب تک انہوں نے ٹھیک ہونے کا آسوسن دے دیا ہے بتا دیں کہ پرمپراؤں اور مانتاؤں کے انوسار جیٹ کی پونی ماں کو بھگوان گرب گرہ سے باہر نکلتے ہیں ان کا بھی سے کیا جاسا ہے اس کے علو لگتی ہے اور بھائی بیمار ہو جاتے ہیں پرتی ورس آنوسار جگدی سوامی مندر سے ہمارے لیے سوچنا بھیجوائی گئی مہانتاؤں جی کے دورہ کی بھگوان بیمار ہیں ان کا سواست پر اکشن کرنا ہے ان کی دیکھنا ہے اس کے لیے پرمپرانوسار ڈھائی سو ورس پہلے سے بھی سے یہ پرمپرہ چلی آئی ہے پہلے ہمارے پرسازی بھبا لوگ کیا ہے جگدی سوامی کی بچے قصہ کرتے تھے پرتو اس کے بعد یہ سو بھاگ یہ مجھے پڑاپت ہوا ہے اور آج بھگوان کا پرکشن کیا ان کے لیے کمدوری آ گئی ہے اور سواستہ ٹھیک نہیں ہے بھوک نہیں ہے اس کے لیے کیا ہے پتھت دیے جاتے ہیں اور انہیں ستاری کون کے لیے کھجڑی کا بھوک دیا جائے گا اور بھگوان جانے کے لیے پوری تیاری کریں جیت سری پورما پوٹھا گوزی باہر نکلتے ہیں ایک سو آٹھ گھڑے سے سنان کرواتے ہیں آرتی مہ آرتی ہوتی سوڑھدالی لوگ درسن کرنے آتے ہیں آرتی کے تستپسچات ان کو لو لگ جاتی ہے تو اس دیتر مندر میں آکے وہ لیٹھ جاتے ہیں دو چار دن جیسے اپنے دیکھتے ہیں بیسے دیکھتے ہیں کہ آج ٹھیک ہو جانے کڑ ٹھیک ہوں گے ایسے ہی بھگوان سے پوچھتے رہے ہم لوگ کہ کب بیدراج کو بلائے کب بلائے کب بلائے تو بھگوان نے آج کا عادیس دیا اصال بدی اکادہ سی کو انہیں آجے دیا کہ اپنے جیسے پرمپرہ انسار جو بیدراج جی آتے ہیں ان کو بلائیے ہم علاج کرائیں گے تو بیدراج جی آئے ہم کا پرساتواری جی انہ نے دوائے دی ناری دیکھی اور کہا کہ دو چار دن ٹھیک ہونے میں لگیں گے رتھیاترہ کا کارکار آپ اچھی تیاری کریں جب تک ٹھیک ہو جانے ٹاپ ہوتی